اسلام علیکم دستوں کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو سعودی رب کی آرہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے دیکھر آخر تک جرور سے دیکھ لیں اور دستو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو دست لائک کر دیتے ہیں تو ہم دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ چلیے بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ طرف پوری کیا اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی خبار سعودی نشٹی آف ہیلتی کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی مریض فرش ٹائم اپنا چک اپ کرواتا ہے کسی بھی پرائیویٹ ہوسپٹل میں تو وہ لگاتار چودہ دن تک فری میں اپنا چک اپ کروا سکتا ہے یعنی آپ کسی بھی پرائیویٹ ہوسپٹل میں اپنا چک اپ کرواتے ہیں فرش ٹائم آف فیس ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد چودہ دن تک آپ فری میں اپنا چک اپ کروا سکتے ہیں سعودی نشٹی آف ہیلتی کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے اس کی جانکاری دی گئے ہی سے کہ آپ سامنے سکیم پر اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی علامہ کلیپ ڈیٹ یہ ہے کہ جی سی سی یونیفائیڈ ٹوریسٹ ویجے کو اپرویل دے دیا گیا ہے بتائی گیا ہے کہ اب ایک ویجے پر آپ تمام گلف دیسوں میں جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو صرف ایک ویجے لینا ہے یونیفائیڈ ٹوریسٹ ویجے لینا ہے اور آپ چھے گلف دیسوں میں گھوم سکتے ہیں اس میں سعودی رب، کتار، یوائی، بہرین، کوئیت اور اومان سامل ہیں ان تمام دیسوں میں آپ ایک ہی یونیفائیڈ ٹوریسٹ ویجے پر گھوم سکتے ہیں الگ الگ دیسوں کے لیے جانے کے لیے آپ کو الگ الگ ویجے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے ایک ہی یونیفائیڈ ویجے پر آپ چھے عرب دیسوں میں گھوم سکتے ہیں اس کی لاؤنگ لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں 2030 تک 10 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوں گے سعودی عرب کے ٹورش منسٹر احمد ال خطیب نے کہا ہے کہ ریاض میں ایکسپو 2030 کی مہجبانی کے دوران سعودی عرب میں تقریباً لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گے جس میں سعودی ناغری بھی کام کر سکیں گے اور غیر ملکی بھی کام کر سکیں گے تو ایک اچھی قبار ہے کہ سعودی عرب کو جو ایکسپو 2030 ملا ہے اس کی جو سعودی عرب میں اجمانی کرے گا اس میں لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی سعودی ناغری بھی کافی نوکریاں ملیں گی اس کی لاؤنگ لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجات کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتائیے گا ہے کہ سعودی ناغری کیا غیر ملکی ان کا کوئی بھی آن لائن کام افسر پورٹل سے نہیں ہو رہا ہے تو ان کو تواصل سرویس کا استعمال کرنا چاہیے آپ افسر سے کوئی کام کر رہے ہیں آن لائن اور وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ تواصل سرویس کا استعمال کر کے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں کچھ بھائی کے سوال یہ تھے کہ اگر ہم انڈیا سے آ رہے ہیں تو کیا آپ نے ساتھ تھوڑی بہت تماکو اپنے پرسنل استعمال کے لیے لاسکتے ہیں یا نہیں لاسکتے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کیا اگر اپنے پرسنل استعمال کے لیے تھوڑی بہت تماکو اگر آپ لے کر آتے ہیں تو تب کوئی آپ کو پروبلم نہیں ہوگی اس کے لئے ہمارا کچھ دوستوں کے سوال یہ رہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا فان ایکجٹ لگ چکا ہے اور ہم نہیں جانا چاہتے ہیں تو کیا ہمارا فان ایکجٹ کینسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کی جانگاری کے لئے اتاتے ہیں کہ بلکل ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کو خود کینسل نہیں کر سکتے ہیں آپ کا جو کمپنی ہے یا آپ کا جو کفیل ہے جس نے فان ایکجٹ لگایا ہے وہ ہی کنسل کر سکتا ہے وہ اپنے افسر پورٹل سے یا اون لائن جو سرویسز ہیں اس کا استعمال کر کے آپ کا جو فان ایکجٹ ہے وہ کنسل کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو جروری ہے کہ اپنی کمپنی یا پھر اپنے کفیل سے بات چیت کرنی ہوگی وہ چاہے گا تو آپ کا فان ایکجٹ کنسل کر سکتا ہے باقی آپ خود سے فان ایکجٹ کنسل نہیں کر سکتے ہیں اب اس تو بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں انڈیا کا تو انڈیا کا انجاز دے رہا ہے 21.97 اور ویشن ویشن دے رہا ہے 288 انسی بی کوئک دے رہا ہے 288 تہویل اراجی دے رہا ہے 288 ٹیلی ونی دے رہا ہے 288 فوری دے رہا ہے 22.07 بینی اللہ دے رہا ہے 22.01 ریاد وینگ دے رہا ہے 288 اسٹی سی پہ دے رہا ہے 288 یو آر پہ دے رہا ہے 288 موبائلی پہ دے رہا ہے 21.84 اور فرینڈی پہ دے رہا ہے 22.04 اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں نیپال کا نیپال کا انجاز دے رہا ہے 35.16 فوری دے رہا ہے 35.20 ٹیلی ونی دے رہا ہے 34.72 انسی بی کوئک دے رہا ہے 35.03 تہویل اراجی دے رہا ہے 35.17 ویشن یونین دے رہا ہے 35.37 ایش ٹی سی پہ دے رہا ہے 35.31 تہویل اراجی دے رہا ہے 35.18 اور موبائلی پہ دے رہا ہے 35. تہویلی پہ دے رہا ہے